محبے وطن پاکستانیوں کو غدار کہنا اور گرفتار کرنے کے بعد صرف ایک ہی مطالبہ کرنا کہ پریس کانفرنس کرو تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے جو بھی پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتا ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر اغواہ کر لیا جاتا ہے عمران ریاض خان کو اغواہ ہوئے اکتالیس دن گزر گئے ابھی تک ان سے متعلق کوئی معلومات نہیں کہ وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں ناظرین شہریار افریدی کی یہ ویڈیو بہت زیادہ موارل ہو رہی ہے ویڈیو میں لحظہ فرمائیں اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں شہریار افریدی کی یہ ویڈیو میں لحظہ